ہیلو اور اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں انتصار حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کارز این لوب انفو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ٹویٹر سیگنس لینڈ گروزر کے آئل چینج کا سٹیپ بائی سٹیپ پراسس اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا آئل فلٹر چینج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ائر فلٹر کیسے چینج کرتے ہیں اور اس میں کتنے لیٹر آئل آتا ہے تو دیکھتے رہے یہ ویڈیو اینڈ تک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو آج سپانسر کی گئی ہے شاہ آئل سینٹر کی طرف سے جو کہ کوالٹی اور سرویسز میں اپنے پہچان رکھتے ہیں ان کے پاس آپ کو لوکل اینڈ ایمپورٹٹ ہر طرح کا آئل مل سکتا ہے صرف آئل ہی نہیں بلکہ آپ کو یہاں پر آئل فلٹر اور ائر فلٹر بھی ہر برانڈ کا مل سکتا ہے شاہ آئل سینٹر کا ایڈریز اور کانٹیکٹ نمبر میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گا اس کے علاوہ آپ ان کو گوگل میپس پر بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹوٹیس ایکنس لینڈ کلوزر میں ٹو یوز ایڈ ایفی کا انجن لگا ہوا ہے جو کہ سنتالیس سو سی سی ہے اس کے علاوہ یہ اٹھالیس سو آر پی ایم کے ساتھ دو سو پیندیس ہارس پاور دیتا ہے ٹوٹیس ایکنس میں وی ایٹ انجن لگا ہوا ہے جو کہ ڈول وی وی ٹی ای 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 انجن ہے اس کے علاوہ اس کا فیول ٹائپ پیٹرول ہے پرانا آئل ضائع کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس شیٹ کو کھول دینا ہے کیونکہ ٹوٹیس ایکنس کا انجن نیچے سے اس شیٹ کی وجہ سے مکمل کور ہوتا ہے شیٹ اٹھانے کے بعد آپ نے اس نٹ کو اوپن کر دینا ہے انجن آئل کے نٹ لوس کرنے کے بعد آپ نے آئل فیلٹر نکال دینا ہے آئل فیلٹر نکالنے کے لیے آپ نے اس شیٹ کو ریموف کرنا ہے شیٹ ریموف کرنے کے بعد آپ آئل فیلٹر کی پلیسنگ دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی انجن آئل چینج کریں تو ہر دفعہ آئل فیلٹر لازمی چینج کیا کریں آئل فیلٹر ریموف کرنے کے بعد آپ نے ائر فیلٹر کولنا ہے اور تقریباً پانچ سے دس منٹ تک ویٹ کریں تاکہ جو پرانا آئل ہے وہ سارت ضائع ہو جائے ٹویٹر سیگنس کا ائر فیلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز میں ہے ائر فیلٹر ریموف کرنے کے بعد آپ نے اس کی باکس کو ہائی پریشر ہوا کے ساتھ ساف کرنا ہے صفائی کے بعد نئے فیلٹر پلیس کر کے آپ اس کے کلوزنگ کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ نے نئے آئل فیلٹر لے لینا ہے آئل فیلٹر کے پلیسنگ کا طریقہ بھی ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعض آئل چینجرز دس سے بارہ منٹ کا ویٹ نہیں کرتے اور وہ انجن میں ہائی پریشر ہوا لگا دیتے ہیں جو کہ آپ کے انجن کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے آئل فیلٹر لگانے کے بعد آپ نے اس شیٹ کو واپس بند کر دینا ہے آئل فیلٹر اور شیٹ کے بعد آپ نے انجن کا نٹ اپنی جگہ پہ لگا دینا ہے اور اس کا شیٹ بھی بند کر دینا ہے جیسا کہ ویڈیو سٹارٹ پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹویٹا سگنس لینڈ کروزر میں 4700 سی سی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس میں تقریباً ساڑھے ساتھ لیٹر انجن آئل آتا ہے انجن آئل ڈالنے کے بعد آپ نے انجن کے ہیڈ کو اپنی جگہ پر پلیس کر دینا ہے دوستو یہ تا ٹویٹا سگنس لینڈ کروزر کے انجن آئل چینج کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسس اس ویڈیو کو سپانسر کرنے کے لیے میں غلام حسین شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو قائم لے ہمارا چینل لائک کرے سبسکرائب کرے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ